لفظ آیا ہے اور تعا کے معنی ہوتی ہیں وہ پکی ہوئی خجور جو آز خود اوپر سے نیچے گرے جھامپل سے کچھی خجوروں کو جو گرانا ہے وہ تان نخل نہیں کہلاتا خود گرے وہ کیا بات ہے لفظ اعتائد کی اندر جائز ہے دوسرا لفظ اس کے لئے اتباع آیا ہے اتباع ان کے ہاں کہتے تھے گائے بکری ہونٹ وغیرہ کا نوزائیدہ بچہ آگے آگے گائے جا رہی ہوتی ہے ماں اس کی اس کے پیچھے پیچھے وہ بچہ چلا جا رہا ہوتا ہے کسی زنجیر میں بندہ نہیں ہوتا ماں کوئی اس کو حکم بھی نہیں دے رہی ہوتی اور اس کے پیچھے چلا جا رہا ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے اپنا چوائز ہے ایک کشش ہے اس کو محسوس ہو رہی جو اس کے پیچھے لیے چلی جا رہی ہے درد پہ بیٹھا ہوں تیرے بے زنجیر یہ اتباع ہے قرآن کا جو لفظ ہے اتنی کشش محسوس کرے اس کے اندر کہ اس کشش کے پیچھے پیچھے خود اپنی مرضی سے چلا جا رہا ہو اور ایک اور لفظ آتا ہے اس کی طرف کبھی کسی کی نگاہ نہیں ہے لیسل برران وہ ہے نا لفظ بر ایک لفظ آتا ہے بر یہ نہیں اور ہمارے ہاں تو ترجمہ یہ نیکی یہ نہیں ہے مری یہ نہیں ہے عربی کا لفظ فارسی زبان کا ترجمہ بیڑے گھر پر بیر یہ ان دونوں سے اہم چیز ایسا ہے اس میں پھر بھی تعا کے اندر تو کسی کے حکم کی اپنی پسندگی سے اطاعت کرنا اتبا کسی خارجی کشش کے پیچھے چلنا اس میں پھر بھی خارج کی چیز ہے ایک تیسری چیز ہوتی ہے آپ سانس لیتے ہیں یہ نہ کسی کے حکم کی اطاعت ہے نہ کسی خارج سے کسی کے پیچھے چلنے کی بات ہے یہ کیا چیز ہے زندگی کو برقرار رکھنے کی آپ کو پوری آزادی ہے اس کے لیے ایک عمل خود بخود جاری رہتا ہے یہ جو آزادی کا عمل خود بخود جاری رہتا ہے اس کو بیر کہتے ہیں عربی زبان یہ ہے اطاعت جسے خدا کے حکام کی اطاعت آپ کہہ رہے ہیں اس میں محکومیت آتی ہے اس میں تو خدا کی محکومیت بھی نہیں آتی عزیزان من ان الفاظ کی روح سے جو ہمارے ہاں ہے آزادی انسان کی اختیار و ارادے کی چائز کی یہ ہے مقصود و مطلوب قرآن کی تعلیم کا خدا اس کو یہ بنانا چاہتا ہے آنچ حق می خواہد آنس حاضت ترہ جو خدا چاہتا ہے کہ تم بن جاؤ قرآن تمہیں وہ بنا دیتا ہے ماج شاہ کہا جو تم چاہو کرو کہا کہ یہ پھر تمہیں بتائیں یہ جو بندے ہمارے ہوتے ہیں یہ کرنے والے ان کی کیفیت پھر کیا ہو جاتی بڑی اہم ہے یہ آیتیں آ چکی بھی ہوئی ہیں میرا خیال یہ جب بھی کسی چیز کے اندر انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے چائز کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا جب دو قسم کی ممکنات ٹو پاسیبلیٹیز ہوں دو راستے ہوں یہ اختیار کروں یا وہ اختیار کروں یہ کروں یا وہ کروں اگر تو وہ ڈاکٹر کی ہدایات اس کے پاس محفوظ ہیں تو وہ دیکھ لے گا یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں ڈاٹ صاحب نے کیا کہا جو ڈاٹ صاحب نے کہا ہے وہ ہی میں اندر سے اپنے فیصلہ کروں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے غور کیا آپ نے ڈاکٹر صاحب کے اس ہدایت کے مطابق میں نے اپنی خوش کو ڈھال دیا خوش میری ہے اختیار میرا ہے میں خود اپنے اختیار کو اس ہدایت کے مطابق کر رہا ہوں قرآن کریم کے اندر کیا آیت ہے وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا أَنْ يَشَعَ اللَّهُ مومن کی مشیعت اس کا اختیار و ارادہ وہ پہلے دیکھتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے اس معاملے کے اندر اور اس کے بعد وہ وہی خود چاہنے لگتا ہے جو خدا چاہتا ہے محکومیت اس میں بھی نہیں ہے جبر اس میں بھی نہیں ہے ازادی نہیں چھنی اپنے فیصلے کے لیے ایک روشنی اس نے لی ہے ایک ہدایت لی ہے دیکھا ہے با ٹھیک ہے اور یہی چیز ہے قرآن کریم جو دیتا ہے آپ کو کہ جب بھی آپ کے سامنے دو پوسیبلٹیز دو ممکنات آئیں اس میں سے ایک راستہ آپ نے اختیار کرنا ہے یہ دیکھئے کہ خدا کیا چاہتا ہے ایسے میں کہ کیا جائے اور قرآن آپ کو یہ بتاتا ہے جب اس کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں تو یہ کسی کی محکومیت نہیں ہے اپنے ازادی سے آپ ایسا کر رہے ہیں ازادی یہ بھی تھی کہ خدا کے خلاف کو جو راستہ ہے آپ وہ بھی اختیار کر لیتے ہیں آپ نے خود وہا راستہ اختیار کیا جو خدا چاہتا ہے میں نے کئی دفعہ کہا ان آیتوں کے ترجمے جو دور ملوکیت میں ہمارے ہاں تفسیریں ہوئی ہیں پوچھو نہیں سارا قرآن ساری تفسیریں ہیں قرآن انسان کو محکوم بنانے کے لیے اس کی ازادی چھیننے کے لیے کیونکہ دور ملوکیت میں تو پہلی چیز یہ ہے کہ ازادی نہ رہے کسی کی بار کرات انسان کی حکومت کو تو معنی یہ ہے کہ انسان انسانوں کا محکوم ہو جائے اس کے زندگی کے کسی گوشے میں بھی اس کو چائز نہیں دی جاتی تو جب اس دور کے اندر آپ کی پہلی تفسیر قرآن کی ہوگی پہلی تفسیر تو کیا اس میں آپ کو آزادی کا سبق دیا جائے گا اور اسی پہلی تفسیر کے بعد پھر یہ تر ہی غزلیں ہیں جو آج تک لکھی چلی جا رہی ہیں وہی تفسیر تبری کی اسی کی اوپر چلی جا رہی ہے آزادی چھیننے کی بات مَا تَشَاؤُنَا إِلَّا إِنِّشَاءَ اللَّهِ پہلے یہ بات ہے کہ بھئی تم جو چاہو کرو اور اس کا ترجمہ اس کی تفسیر پہلی یہ ہے کہ تم تو چاہی نہیں سکتے کسی چیز کو وجود اس کے جو خدا چاہے جناب جو خدا چاہے تم وہی چاہ سکتے تمہارا ارادے کوئی نہیں کی ہو یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ اس کی تفسیر ہے ملوکیت کی ہے نا جس میں یہ بات تھی کہ تم اپنے چاہنے سے پہلے فیصلہ کرنے سے پہلے کہ کون سا میں نے دونوں امکانات میں سے ایک میں نے راستہ اختیار کرنا یہ دیکھو کہ خدا نے یہ کیا کہا ہے کہ کون سا راستہ تمہارے لئے بہتر ہے اس نے جو کہا ہے نا اسے اختیار کرو کرو اپنی آزادی سے اپنے چائز سے اختیار کرو اس کو ما تشاہوں کیا کہہ رہا ہے چون فنا اندر رضائے حق شبد جب انسان اس طرح سے وہ جو خدا نے چائز کی تھی اس کے لئے متین کی تھی راستہ تجویز کی ایسا راستہ اس کو اختیار کر لیتا ہے اپنی خواہش کو اپنے ارادے کو اپنی چائز کو اس کے ساتھ ہم اہم کر لیتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے بندہ مومن قضاء حق شبد یہ بندہ خدا کی تقدیر بن جاتا ہے خدی کو کر بولاند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے وہ دونوں کی رضایں مختلف نہیں ہوں گی کہہ گا کہ وہی تیری رضا تھی لیکن وہ رضا تم نے مجھ پہ ٹھونسی نہیں ہے میں نے اسے خود اختیار کیا ہے آپ نے عزیزہ نمان یہ سوچ دی ہے دیکھ لی ہے ممہ یشتہون جو ہے یہ اتنا ہی نہیں ہے کہ ان پھلوں میں سے جو تم چاہو وہ پھل کھالو یہ تو بڑی چیز ہے جو قرآن جنت میں ہر مقام پہ یہ ملیں گی آپ کو چیزیں ساتھ کلو وشربو حنیم بما کنتم تعملون بڑی چیز آگے بھی آگئی یہ آخری پارے کی آخری آیتیں پوچھو نہیں کتنا ارتقاظ ہے کنسنٹریشن ہے کھاؤ پیو بڑی مزید بما کنتم تعملون کسی کا احسان نہیں ہے بھیق نہیں مانگی تم نے تم نے جو کچھ کیا تھا یہ اس کا بدلہ ہے تمہارے اپنے عمال جو تھے یہ اس کا نتیجہ ہے کسی کا احسان نہیں خدا کا بھی احسان نہیں بما کنتم تعملون ازاد معاشرے کے اندر یہی چیز ہے کہ ہر شخص کو اس کی محنت کا معافضہ پورا پورا ملتا ہے جہنمی معاشرہ فیرون کا معاشرہ بیس بٹا ایک سو بارہ بیس بٹا میرے ریفرنسز لکھایا جا رہا ہوں آپ کو عزیز آن امان کام آئے ہیں جہانِ رادِ گرگو کرد یک مردِ خدا گاہے میں تو نہیں کہتا مردِ خدا گاہے لیکن قرآن کو پیش کرنے والا یہی کیفیت ہوتی ہے جہانِ رادِ گرگو کرد یہاں کہا ہے مَا دُنتُو وَمَنِ بیس بٹا ایک سو بارہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ السَّالِحَاتِ وَهُوَ مُومِنن مومن ہے معاشرہ وہ جنتی جو معاشرہ ہے تو اس کے اندر کیا کیفیت ہوگی فَلَا يَعْمَلْ